آپ تمام ناظرین کا ٹین این ٹی وی نیوز میں استقبال ہے جماعت اسلامی کے پچیتر سال با اثر شخصیات کے لیے تعرفی پروگرام کا مسجد عباد الرحمان مینی ٹینگ بورن محبوب نگر پرینے خاد جماعت اسلامی ہند کا مقصد اخامت دین اور حقیقی مہرک رضا الہی اور فلاح و آخرت کا حصول ہے مولانا حامد محمد خان امیر حلق جماعت اسلامی ہند تلنگانہ خواجہ پاشا صاحب ناظم زل محبوب نگر مطیو رحمان صاحب مفتاحی سراج العلم مفتی ممتاز الحسن صاحب عبد الرعوف صاحب ایڈوکٹ کا اظہار خیال امیر حلق مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ جماعت اسلام ہند کا خیام سولہ اپریل سن انیس سو ارتالیس عیسوی کو عمل میں آیا اور آج یہ ملک کی ایک موقع جماعت ہے جس کا نزبالعین اخامت دین ہے اور جس کا حقیقی مہرک رضا الہی اور فلاح و آخرت کا حصول ہے مولانا نے کہا کہ جماعت نے امت مسلمہ کے افراد کے اندر عظم و حوصلہ پیدا کیا اور انسانیت کی تعمیر میں مضبط رول انجام دینے کی جانب توجہ دی جماعت نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کے طور پر پیش کیا اس موقع پر ڈاکٹر خالق رشید صاحب امیر مخامی محمود صاحب جڑچلہ اقبال صاحب آتماکور عبید اللہ صاحب سیوہ ڈاکٹر عرفان اس آئی او خالد نوی صاحب ام عبدالعزیز صاحب ام عبدالخوی آخر نے شرکت کی جبکہ حافظ صادق عالم امام و خطیب مسجد عباد الرحمن منی ٹینگ بونڈ محبوب نگر کی تلاوت و ترجمانی سے پروگرام کا آغاز ہوا شیخ سراجدین ناظم زلے گدوال نے پروگرام کے نظامت کی شیخ شجاعت علی نے کلمات تشکر پیش کیا آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جماعت کی اچھتر سالہ جدو جہاز سے واقف کرونا بھی پیش نظر ہے جماعت اسلامی ہند میری کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی انجمن نہیں ہے اور کمبل طور پر ایک چامیت قسم کی تنظیم نہیں ہے کوئی انجمن نہیں ہے اور کمبل طور پر ایک چامیت قسم کی تنظیم نہیں ہے کوئی انجمن نہیں ہے بلکہ یہ ایسی تحریک ہے جو تنظیم کے ساتھ بھی مربوط ہے جماعت اسلامی کا نام آئیت ہے اور مولانا سید رب العالی موضوعی رحمت اللہ علیہ کو ہم یاد نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے میں تاج جبرنپور کے حدیر اعلیٰ بنے انیس سال کے عمر میں جب ایک علماء ہند کا دینی ترجمان مکلتا تھا موسیق کے نام آئیت ہے اس کے مدی اعلیٰ بنے پھر اکیس سال کے عمر میں انیس سو چوبیس میں جمع تولمائی کا ایک پرچہ ایک غزنامہ موسیق کے نام سے نکلتا تھا اس کے چیف ایڈیٹر بنے اسی طور پر مسلمانوں نے سوامی شردانت کو جامع مزید تحلی کے اندر کلایا اور جامع مزید تحلی کے مکبر پر وہ ٹھیر کر اس نے مسلمان کو خطا کیا مولانا موضوعی لکھتے ہیں کہ میں حیرت صدا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں لیکن چند دن ہی نہیں گزرے تھے کہ سوامی شردانت نے مسلمانوں کو اس حیثیت سے اس کا صلاح دیا کہ اس نے شدی کی تحلی شروع کی جنہیں جنہیں یہاں پر مسلمان پائے جاتے ہیں وہ اصل میں سب دنیالی طور پر ہندو ہیں اور ان کو اپنے آبا واجدات کی دینڈ کے اندر واپس آ جانا چاہیے تو اس وقت مولانا موضوعی علیہ قرآلہ نے اسلام کا سرچشم قوت کتابی کی غالباً یہ مولانا سید اولاد موضوعی علیہ قرآلہ کی پہلی کتاب ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ کیا بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ساری دنیا میں مسلمان اسلام اور اسلامی تعلیمات کو امام کر رہا تھا بغیر اسی تلوار کے زور کے اس نے پورا سمرکن بخارہ اور کئی ایک آف ہپن کنٹریز اور سمارٹا، انڈونیشیا، ملیشیا یہ وہ ممالک ہیں بغیر تلوار کے اسلام نے صرف قبلیت کے زور پر اور اپنے انشاءات دین کے زور پر مہا دین اسلام پھیلا اور پورے کے پورے ممالک اسلام کے آغوش کے اندر آگئے ایک دور تھا کہ مسلمان ساری دنیا میں اسلام کی قبیت کر رہا تھا کیا بات ہے کہ آج کوئی مسلمانوں سے ایک کہہ رہا ہے کہ تُو ہندو بن جاؤ تو اس پر جو مقالہ ہے اور جو کتاب ہے وہ پوری مانا خیز ہے اسی دوران میں جب وہ شدیمی تحریف زور پکڑی تو ایک مسلمان میں سوامی شہدہ لنکھ کو ختم کر دیا گانتھی جیسے آدمی جو معتدل سمجھے جاتے ہیں ہندو لی گروہ انہوں نے تک کہہ دیا کہ اسلام تلوار کے زور سے اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی کا قیام چھپیس اگسٹ انیس سو اکتالیس کو ہوا اور انیس سو سینٹالیس کو ملک آزاد ہوا تو ملک تقسیم بھی ہوا چنانچہ سولہ اپریل انیس سو اڑتالیس کو مولانا ابواللہ اسلاحی ندویر احمد اللہ علیہ کی صدارت میں الہاباد میں ایک اشتماع ہوا اور اس میں تنظیم جدید ہوئی اور جماعت اسلامی ہند کا قیام سولہ اپریل انیس سو اڑتالیس کو عمل میں آیا تو اب جماعت اسلامی ہند کی جدوجہد کے پچھتر سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر ہم اپنا جائزہ لیں پچھتر سال میں ہم نے کتنا سفر تائے کیا 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 کام کیا اور آگے ہماری منزل ابھی کتنی دور ہے چنانچہ جماعت اسلامی ہند کے جدوجہد کے پچھتر سال یہ منائے جا رہے ہیں آج اسی زیمن میں محبوب نگر آنا ہوا اور اس میں جماعت اسلامی ہند کے جو مختلف پڑاؤ رہے اور اس کے دو ہزار بائیس تک جو مختلف ادارے قائم ہوئے اس کی جو زیری تنظیمیں قائم ہوئی اور اس کے معاوین ادارے قائم ہوئے وہ سب کا ذکر یہاں پر کیا گیا جو جماعت اسلامی ہند کے خدمت قلق کے تصنیف اور تعلیف کے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے انترپیونرشیف ڈیولپمنٹ کے لیے جو ادارے قائم ہوئے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو مختلف قسم کی کوششیں اور کاویشیں کی جا رہی ہیں اس سب کا ذکر آج کے اس پروگرام کے اندر کیا گیا تاکہ لوگ واقف ہوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے